پنجابی ایڈ اڈبیشن کا پروسیزر چل رہا ہے اس میں آگے کیا ہونا ہے اس کو جان لینا ضروری ہے کہیں آپ کوئی غلطی نہ کر دو جہاں کوئی سٹیپ مس نہ کر جو اب تک جو ہے کہ نو اگستے پونٹی فرس اگست تک آپ چوارس فیلنگ کر چکے ہو آج لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی یہ سنبھاب نہ ہے کئی جانے یہ question آئے بھی ہیں بار بار question کیا گیا ہے کہ ہمارا سر result نہیں آیا اگر graduation کا result کسی class کا pending ہے تو probability ہے کہ یہ ڈیٹ جہاں تو ان کے لیے extend ہو جائے جہاں سبھی جنوں کے لیے extend ہو جائے اگر یہ extend نہیں ہوتی تو آپ کا کیا next step رہے گا 23rd کو اگست کو یہ Tuesday کو display ہو جائے گا provisional merit list provisional کا مطلب ہے کچھی کچھی it means merit list change ہونے کی سمبھاب نہ ہے وہ کہاں سے پتہ چل رہی ہے the most important کہ next 24th کو آپ نے reporting کرنی ہے discrepancies online through email only at pbbeardadmissions2022 at gndu.ac.in اس کو سمجھ لینا چاہیے اس ویڈیو کا main جو concept ہے وہ یہی ہے main central idea یہی ہے کہ یہ discrepancies کیا ہے یہ provisional کیوں لکھا ہے discrepancies میں نے جو mismatch mismatch ہے disagreement ہے variation ہے مان لیجیے آپ نے graduation میں ایک سبجیکٹ 3 سال نہیں پڑھا تھا تو آپ نے form filling میں 3 سال میں وہ سبجیکٹ آپ نے major fill کر دیا it means یہ mismatching ہو گئی so یہ جاننا ضروری ہے جن لوگوں نے by chance کوئی بھی غلطی کر دی ہے ان کو ایک chance دیا جائے گا کہ وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور وہ login کر کے خود ٹھیک نہیں کر سکتے آپ کو اپنی غلطی کی جو report تھوڑی لکھنی ہوگی کہ میرے سے یہ میرا original ہے یہ میرے سے غلط ہو گیا kindly اس کو ٹھیک کر دیا جائے to the point لکھنا ہے اور یہاں پر email کر دینا ہے یہ جو address دیا گیا ہے اب discrepancies کون کون سی ہوئی ہو سکتی ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں کچھ students کا result بھی روک لیا گیا ہے مطلب وہ display ہو جائے گا اتنی قبرانے کی بات نہیں ہے یہ notice board پر university کی جو website ہے اس سے پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو یہ few students result are awaited due to some discrepancies discrepancies وہ اب بھی discuss کروں گا caused by the candidate once they check their result they will receive the direction as to what they need to do for declaration of their result جن کو mismatching discrepancies مطلب کوئی گڑھ بڑ ہو گئی ہے wrong filling ہو گئی ہے تو آپ کو direction university سے دی جائے گی کہ آپ اس کو دوبارہ fill کریں اس کو change کریں تو یہ information اس کے بعد کرنے کے بعد آپ کا result out ہو جائے گا discrepancies کون کونز ہی ہو سکتی ہیں probable جو بتا رہا ہوں کارل کیا ہے اس کو میں دوسرے سے بھی میچ کر رہا ہوں merit list سے merit list پہلے ڈسپلے ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے discrepancies آپ سے لے جائیں گی اور اس کے بعد پھر merit list change ہو جائے گی discrepancies کو solve کرنے کے بعد mismatching کو میچ کرنے کے بعد جو غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے بعد نیچولی آپ کے مارکس کھوڑے کم یا ادھک ہو سکتے ہیں فار ایگزمپل کسی نے رورل ایڈیا کا claim کیا ہوا ہے لیکن رورل میں وہ eligible نہیں ہیں فار ایگزمپل 10th تو اس نے رورل سے کی تھی 10 پرس 2 جو ہے وہ urban سے کی ہے یہ discrepancy ہو گئی اور اس نے کیا کیا کہ اس candidate نے رورل ایڈیا نیچولی جو اب 23rd August جہاں date extend ہوتی ہے discrepancyz والی ان کو آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ اگر آپ نے یہ غلط فل کر دیا تھا تو آپ ٹھیک کر جائیں گے اس سے کیا ہوگا آپ رورل ایڈیا سے urban ایڈیا میں آ جاؤ گے صرف ایک جو پرسنٹ مارکس ہیں جتنی بھی ویٹے جنہوں نے دی ہوئی ہیں مارکس کی وہ آپ بھی تھوڑی سی ہر جائے گی گھبرانے کی بات نہیں ہے اس پہ زیادہ چینج نہیں آئے گا لیکن جو لیگل معاملہ ہے جو باڈیز کے دیئے ہوئے ہیں ان کو فالو کرنا ہر حالت میں ضروری ہے تو ایسے ہی کوالیفکیشن میں غلط مارکس فل ہو گئے ہیں آپ کے مال لیچے سیونٹی پرسنٹ تھے اور آپ نے سیونٹی ٹو فل کر دیا ہیں اگر یہ غلطی کی سمبابنہ کم ہے کوٹا آپ نے میرے پاس کوسچن بھی آئے تھے کہ سر میں مطلب رہتا یہاں پر ہوں پنجاب میں مجھے سے نون پنجاب کا کوٹا فل یہ کلک کر ہو گیا جہاں میں واہر سے ہوں اور مجھے پنجاب کا کوٹا فل ہو گیا اس میں بھر بھر کیوں ہوگی کیونکہ میریٹ ٹوڑلی ڈیفرنٹ بننی ہے پنجاب کا کوٹا 85% ہے نیچولی گھڑ پڑھو گی نا تو اس کا کوٹا 15% ہے تو باہر میں آپ کو ریزیڈنس سرٹیفکیٹ بھی دینا ہوگا ڈومیسل سرٹیفکیٹ اگر آپ کو نون پنجاب کا کوٹا جا آل انڈیا کوٹا آپ کو 15% پہ آ رہے ہو تو آپ کو ریزیڈنس اگر دین پنجاب کا دینا ہوگا اگر آپ پنجاب میں 85% کا ہے تو آپ کو پنجاب کا ریزیڈنس ڈومیسل دینا ہوگا تو ڈومیسل جو آپ کے پاس ہے کہ اگر اس کے اطریق آپ سے انفومیشن فل ہو گئی ہے تو بھی آئیے ڈسکریپنسی ہے اچھا ریزرویشن کیٹیگری ہے آپ نے کہیں گلتی سے ریزرویشن کیٹیگری فل کر دی ہے بے شکب ریزرویشن کیٹیگری کوئی ہو لیکن آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں بننا آپ کو ابٹینشن ہے تو ایسے میں اگر آپ کیٹیگری چینج کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی ڈیفرنٹ پتہ ہے کہ ایسی کی میریٹ ایسیٹ کی ریزرویشن یہ جو ہے بہت سی ریزرویشن کیٹیگری ہیں جو یہ کیٹیگری ہیں تو یہ بینیفٹ لینے کے لیے پراؤگلم آئیں گی اگر آپ سرٹیفکیٹ پڑیوز نہیں کر پاؤ گے ڈاکومنٹ جب ویریفکیشن ہونی ہے کالیج الارٹ ہونے کے بعد کالیج چوائز فیلنگ مان لیجیے انہوں نے کہا تھا کہ میجر سبجیکٹ فیل کرنا ہے میجر سبجیکٹ کونسا جو تین سال آپ نے پڑھا ہوا ہے ایس ویسے الیکٹک پڑھا ہوا ہو وہ مچ ویڈر ہے تو وہ آپ میجر سبجیکٹ فیل کر سکتے تھے تو کوئی سبجیکٹ اگر آپ نے دو سال فیل پڑھا تھا ایک سال پڑھا تھا لیکن اس کو آپ نے میجر فیل کر دیا تو آپ کو کلیر ہوا کہ نہیں یہ تین سال فیل کرنا تھا تو نیچلی اب آپ اپنے سبجیکٹ کو چینج کر کے کوئی اور سبجیکٹ فیل کرنا چاہتے ہیں اور کالیج بھی نیچلی چینج ہونے ہیں تو یہ جو ٹوائز فیلنگ آپ کی غلط ہوگی تو ایسی کوئی اور بھی ڈسکریپنسیز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کہاں جانا ہوگا واپس چلتے ہیں کہاں جانا ہوگا یہ ہے آپ نے کرنا ہے اپنے پر میں یہ پہلے بتا چکا ہوں ایمیل کروگے اپنی ڈسکریپنسی کو پہلے پیپر پین سے لکھ لوگے کہ سر I have filled economics as a major subject but this subject is not studied by me in graduation for 3 years that is why I am not eligible for economics and I am eligible for جو بھی آپ کا second option بنتی ہے تو یہ replace کر دیجئے صرف اتنی لائن لکھنی ہے صرف اتنا لکھئے I am eligible for this as a major subject جہاں میں نے 3 سال یہ subject fill پڑے ہیں تو kindly میرے major subject یہ fill کر دی جائیں اور اس کے ساتھ college یہ والا آپ کو پوری وہ list پیار کرنی ہوگی جو میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا تو وہ accurate list پیار کر کے آپ کو send کرنی ہوگی کہ آپ کی جو change error جو ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے وہ ٹھیک تو اس کے آگے کیا ہوگا کہ آپ کی final merit list جو ہے وہ ڈسپلی ہو جائے گی 25th کو اگر یہ extended date نہیں ہوتی تو پانچ ویڈے تک ہی ہو جائے گی تو اس list کو لگو بگ final admission مت سمجھے کیونکہ اس کے بعد online allocation of seeds ہوگی آپ کی final merit list ہے آپ کو مارس اور rank پتا چلے ہیں اس سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں بڑھتا آپ کے لیکن ایک دم message آئیں گے Online allocation of seeds اب آپ کو جو دس یا پانچ جو آپ نے یہ fill کی تھی کسی کو یہ کالج کسی کو فرسٹ والا جو fill کیا تھا کسی کو یہ والا کالج کسی کو یہ والا کالج کسی کو یہ والا کالج according to your merit category rank وہ الارٹ ہو جائے گا purely provision ابھی بھی provision چل رہا ہے on the basis of merit and choice provided by the candidate کیوں کہ candidate ابھی بھی گلتی میں ہو سکتا ہے discrepancies کا موقع دیا تھا لیکن یاد نہیں رہا پھر آپ گلتی رہ گئی تو naturally وہ کالج دیکھے گا کہ یہ گلتی ہو گئی ہے بچہ اس combination کے لیے eligible نہیں ہے لیکن ہمارے کالج میں آ چکا ہے that is why اس کو 2nd کالسلنگ میں پھر دوبارہ جانے پڑی گا سیٹ کہیں ہی جاتی یہ مطلب next ہے reporting at allocated college اب آپ کو کتنے دن دیا گئے ہیں یہ رہے 20 30 3rd سپتمبر تک آپ کو وقت دیا جائے گا 3-4 دن دیا جائیں گے کہ آپ نے report کرنا ہے کالج تو وہاں تک آپ کے document maximum تیار چاہیے کچھ document وہ الگ سے ویڈیو بنا دوگا ٹھیک ہے تو document تیار کرنے جو admission سلپ جو یونیورسٹی کے ساتھ آپ کا لہن دینا ہے وہ سب کچھ ذات میں لے کے جانا ہے fees پہلے جمع نہیں کرانی میں الگ سے ویڈیو بنا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے جب کالج میں جا کرنا کیا ہے یہ الگ سے ویڈیو بن جائے گی ٹھیک ہے the eligibility of candidate will be ensured by the respective institute جس پہلے میں جاؤ گے وہ انشور کر رہا ہوں گے کہ آپ اس combination کے لئے بی ایڈ میں eligible ہو یا نہیں ہو تو وہاں اور جا کے minor subject کیسے لینا ہے اور fees کیسے جمع کرانی اس پہلے کیا کرنا ہے اس پر الگ سے ویڈیو بنا دو گا تو یہ تھا اب تک کیا آپ کا next کیا ہونا ہے last date for reporting of filling unfilling seat by the college of web portal through to P.I.E. login as well as send a soft copy duly signed by the head of the institute in pdf format to the coordinator through email id وہی ہیں یہ کہہ گا کیا ہوگا آپ کا کام نہیں ہے یہ teaching's day والے دن کیا ہوگا جو خالی seat رہ گئی ہیں معا لیجے کسی college کی seats fill ہوئی تھی 100 میں سے 70 fill ہوئی تھی 70 میں سے 50 بچوں نے report کیا it means 20 جو ہیں انہوں نے report نہیں کیا تو 20 اور باقی خالی بچی seat یوگا حساب اس college نے پھر یونیورسٹی کو دینا ہے مان لیجیہ اس college میں 50 seat ابھی خالی پڑی ہیں کس کس کمبینیشن میں ساری ڈیٹیل ہوگی تو ان کے لیے 2nd کانسلیم ہوگی یہ ہوگا ہے آپ ریپورٹ نہیں کرتے تو اتنا آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا کیا کرنا چاہیے تو کچھ کوششن کے جواب نہیں دے سکا آگے دیتا ہوں Thank you Learn to Actualize Dr. Kielsen